زندگی سانس بند خلاص یو سی ٹونڈی ہے اس میں کافی کام ابھی رہتے ہیں یو سی ٹین ہے اس میں کافی کام رہتے ہیں یو سی نائن کی جپان روڈ کافی ٹوٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بی بی کام نہیں ہو سکے کہ ان کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں عام اندہابات کے اندر آپ نے کھل کر پاکستان تحریک انصاف این اے فیفٹی ٹو میں راجہ خورم نواز صاحب کا ساتھ دیا راجہ صاحب سے اب آپ کی راہیں کیوں جدہ ہیں اسلام ناظرین میں ہوں کو ہوسٹ عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سکسٹی فائف نیوز ایڈر ناظرین آج ہمارے سے موجود ہیں ہر دل عزیز سیاسی و سماجی شخصیت انسانیت کا دکھ درد رکھنے والے چیئرمن وی او جینی کے انسانیت کے آواز اور پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی جنرل سیکٹری اسلامباد ریجن کی راجہ محمد حارون صاحب اسلام علیکم سر و علیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے منہ قیمتی وقت دیا سب سے پہلے سکسٹی فائف نیوز چینل کا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ وائس آف یومینٹی وی او ایچ کے ایڈ آفیس میں تشریف لائے اور میرا موقف لینے کے لئے وی او ایچ کیونکہ ہر کسی کی زبانتے ہیں تو وی ایچ کی شروعات کہاں سے کیسے ہوئی تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے آج سے تقریباً بارہ سال پہلے میں نے اور راجہ کمران عابد صاحب نے جو وائس چیئر میں نے وائس آف یومینٹی کے ہم نے ایک آپس میں مشاورت کی کہ یار اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے ہم کوئی ایسا کام کریں کہ کسی کی مدد ہو سکے خاص کر کے جو نچلے درجے پر آج جس طرح یہ تین بچے ہیں غریب لوگ ہیں ان کو کوئی بھی جس کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں وہ اپنے وہ مزید پیسوں کے چکر میں لگ جاتا ہے تو ہم نے سوچا کہ یار اللہ کے نزدیک ہم کوئی ایسا کام کریں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے ہماری آخرت کے لئے کچھ ہم اپنا بندباس کر لیں تو یہ علی پور پنج گران یو سی ٹوینٹی میں ہم نے پنج گران کی مقام پہ لاترار روڈ پر ہیڈ کیمپس کی بنیاد رکھی جس میں شروع میں ہمارے پاس ٹوٹلی سترہ بچے تھے اور اللہ پاک نے ایسا ایک سسٹم ہمارا بنایا کہ ہمارے کربار میں بھی بہتری آنا شروع ہی کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک گناہ اللہ کے راہ میں لگائیں گے تو ستر گناہ آپ کو اللہ پاک دیں گے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس میں تین سو بچہ چار سو بچہ پانچ سو بچہ دن بدن تعداد بڑھتی گئی اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے اس کو کمیاب بھی دیکھتے ہوئے اس کو افیلیشن کروایا اس کی ہم نے ریجسٹریشن کروای پورا ایک سسٹم کیا بچے ہمارے اگلی کلاسوں میں جانے لگے پھر ہم نے دوسرا کیمپس پرنڈ میستریوں گاؤں وہاں پہ ہم نے بنایا اور ماشاءاللہ آج اگر پرنڈ میستیاں کے سکول میں کوئی وزٹ کرے کوئی دیکھے تو ان بچوں کا ٹیلنٹ دیکھ کر بندہ احران رہ جاتا ہے کہ یار یہ وائس آف یومینٹی کا سکول ہے یا بڑے بڑے جو سکول ہیں اس سے اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں اس کے بعد ہمارا علاقہ یوسی نائن چرائے اس کے اندر ایک کتنی شاندار قسم نے ہم نے بلڈنگ بنائی اور جو بچے سکول سسٹم سے باہر تھے جو گلی ملے میں بیٹھے ہوتے تھے ہم ان کو سکول کی طرف لے کے آئے کیونکہ آج پیٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ سسٹم ابھی اس پہ بھی نہیں ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا ایمپلیمنٹ ایجوکیشن پہ سکولوں پہ کام نہیں ہو سکا اور پچھلی گورنمنٹ نے بھی کوئی نہ کیا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ وائس آف یومینٹی کے پلیٹ فارم کو ہم آگے لے جائیں میٹر کلاس تک لے جائیں تاکہ ہمارے بچے کوئی بیسک اچھا ہو جائے اور آگے جا کے نکلیں اپنے علاقے کا نام روشن کریں ماں باپ کا نام روشن کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں اور چرا میں ما شاء اللہ بہترین قسم کا وہ ایک ہم نے ایجوکیشن کا بیس دیا اس کے بعد اس کی کمیابی کو دیکھتے ہوئے یوسی دس کرپا کے مقام پر ہم نے آج سے دو سال پہلے وہاں پہ بھی ایک شاندار قسم کی بیلڈنگ اور بہترین قسم کا ایک سلے بس دیا اور ما شاء اللہ یقین کریں آپ کہ جب میں وہاں جاتا ہوں میں جب ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میرے دل کو بڑی تسکین ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہم سے کوئی کام لے رہا ہے کسی پہ یہ احسان نہیں ہے میں آپ کے سکٹی فائیو چینل کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے سکول میں داخلے کے لیے جو خاص کر کے آرفن کی تین بچے ہیں صرف ڈیس سیفٹ کیٹ کی کاپی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے والد کا ڈیس سیفٹ کیٹ تاکہ میں پتہ چل سکے یہ ایک آرفن بچا ہے اس کو کتابیں کاپییں یونی فارم پکنڈ راب فری دے رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کے علاوہ جب ملک کے اندر کوئی ایسی وبا آ جاتی ہے جس طرح مشکلات جس طرح زلزلہ آیا تھا ہم نے اس کے لیے بھی ہیلپ کی اور جس طرح ریسنلی ہمارے پاس یہ کرونا کی وبا جس طرح ابھی بھی چل رہی ہے اس کے دوران ہم نے راشن پیکٹ بنائے اور پانچ سو گھروں تک میں خود اس وین میں بیٹھ کر اس بیوہ کے دروازے تک گیا کہ یہ اس کے گھر تک پہنچے راشن اور میری ٹیم خاص کر کے میرے یوت ونگ کے جو نوجوان ہیں ویو ایچ یوت ونگ والے انہوں نے بڑھ چڑھ کر عصہ لیا میرے پریزیڈنٹ ہیں ویو ایس یوت ونگ کے چودری اسانیلی وائس پریزیڈنٹ ہیں فرید ستی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں چودری عبداللہ اور ایسی ٹیم ہے کہ وہ کسی ٹیم بھی اگر ہم بلائیں تو وہ سیکلوں کی تعداد میں نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوشل کام کرنے کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی پھر ہم نے وائس آف یومینٹی کے پلیٹ فارم سے ہی ہم نے فری میڈیکل کیمپنگ کا شدور دیا اور ڈاکٹرز کی ٹیم ہے بہترین قسم کی یہ ڈاکٹر آسف بختیار رانہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کرم چلڈرن سپیشل لیسٹ فری آف کاشٹ کچھ بھی نہیں لے رہے ہیں یہ ڈاکٹر شبنم ناز ڈاکٹر کاشک میری یہ ٹیم ہے مجھے فخر ہے ایسے لوگوں پر میں صرف میڈیسن خریدتا ہوں سکسٹی فائف کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں بڑے بڑے جن کے میڈیکل سٹور ہیں خدایہ کچھ حصہ نکالیں وائس آف یومینٹی کے جو ہمارے دیئی علاقے ہیں دور دراز جہاں پہ ڈسپنسری کی سولیات نہیں ہیں جہاں پہ زچکہ بچکی کے کیس ہوئے ہیں کجناہ میں رستے میں ڈیتھ ہو گئی ہے اسلام آباد کے شہری ہیں تو مجھے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے میرے اندر بس تکلیف سی ہوتی ہے میں چاہتا ہوں یار میں اپنا رول ادا کروں میری ٹیم اپنا رول ادا کرے اور جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی آئیں وزٹ کریں دیکھیں وائس آف یومینٹی کے بچوں کو دیکھیں ان سے بات کریں ان سے پوچھیں اللہ پاک کام لے رہے ہیں ہم سے میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا جمعہ کی نماز اس سے پچھلے جمعہ میں نماز پڑھی تو جب نماز پڑھ کے میں کامران صاحب باہر رگلے تو میں دیکھتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ ایک آٹھ دس مرلے کا پلاٹ پڑھا ہوا ہے تو میں ادھر آتا ہوں میں سوچتا ہوں سوچ سوچ کے میں نے کہا کہ یار ہمارے پاس جو جتنی بچے آتے ہیں جو کہتے ہیں نہ ہمارے والد ہیں نہ ہمارے والدہ ہیں تو کیوں نہ یہ ہم یہاں پہ ان بچوں کے لئے کوئی ویو ایچ اسلامی کنسٹیوٹ بنا دیں تاکہ وہ بچے یہاں پہ اکران پاک بھی پڑھیں افض بھی کریں ایک ویو ایچ لبریری اسلامی لبریری بنا دیں یہ اللہ کی طرف سے انام ہے میں اگر سوچنا شروع کر دوں کہ میرا ساٹھ لاکھ کپ لار چلا گیا میں نے تو یہاں سے ہی کمائے میں گھر سے میرے بھائی کہ ہم نے وہاں پہ اوپننگ کر ڈالی کام شروع ہو گیا نیکسٹ ایک ویگ کے بعد اس بیلڈنگ کے چھت پڑ جائے گا میرے دوستو زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے زندگی ایک لمحے میں سانس بند خلاص ہم رات کو سوتے ہیں صبح ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ رات کو ہم کیا کر رہے تھے کیا تھا زندگی ختم ہو جاتی ہے وائس آف یومینٹی کے پاس بہترین ڈاکٹرز ٹیچرز کی ٹیم ہیں اور پروفیسرز اور بہترین قسم کے انجینئرز اور خاص کر کے وقلہ بھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں افتاب صاحب کو راجہ مطاب صاحب کو اور ملک فخر صاحب کو اور اس طرح کے اور چار پانچ وکیل ہیں راجہ عامر صاحب ہیں راجہ فخر منیر صاحب ہیں جو کہ ہماری اس تنظیم کے اڈیشنر جنرل سیکٹری بھی ہیں راجہ فخر منیر صاحب کو میں سات آٹھ کیس دیئے اور ایک خدمت کے جذبے سے سرشار ہماری ٹیم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی یتیم کے سر پر اگر آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کے آت کے نیچے جتنے بال آتے ہیں وہ آپ کے گناہ نیکیوں میں کنملڈ ہو جاتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے بڑا پیار کرتے تھے میں سکسٹی فائیو چینل والے کا ملک عمران صاحب کا یقین کریں کہ بڑا مشکور ہوں کہ یہ میرے بھائی یہاں پہ آئے ہیں یہ وائس اف یومینڈی کا آفیس ہے یہاں پہ میرا موقف لینے کے لیے آئیں میرا یہ موقف یہ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک بچائیں گے تاکہ جو میرے بھائی کوئی مدد کرنا چاہیں کسی دھائیں بھائیں اپنے پاس مدد کر لیں شاید اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے اسی بات سے راضی ہو جائیں اللہ پاک کہ سکسٹی فائیو والے راجہ صاحب کے آفیس میں گئے تو میں نے ایک زندگی کا ایک ایسا طریقہ کار اپنایا ہے کہ میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ بھائیو ہم سب مل کر ایک زندگی کو جو ہے نا انجائے کریں زندگی کا مقصد بنائیں اچھا صاحب سیاست میں بھی ایک آپ کا اہم کردار ہے حضورتی طور پر این ای فیفٹی ٹو کی سیاست میں تو کیسے قدم رکھا اپنے سیاست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست ہمیں وراست میں ملی ہے میرے تایا چیئرمین راجہ ریاض صاحب محروم بتیس سال یونین کونسلچرہ کے چیئرمین رہیں اور قومی سملی کا انہوں نے الیکشن لڑا تھا ظلفکار علی بٹو دور میں اور ہمارا ایک سیاسی گرانے سے تعلق ہے چیئرمین راجہ ضرورتی نائن یوسی نائن کے جو چیئرمین میرا سکے بتی جائیں اور یہ ہمارا ایک وراست میں سیاست آئی ہے سر این ای فیفٹی ٹو کے اندر بہت سارے ترکیاتی کام ہو رہے ہیں کیا آپ دلی طور پہ سیاسی طور پہ اور نظریاتی طور پہ ان سب سے مطمئن ہیں جی این ای فیفٹی ٹو میں ترکیاتی کام تقریبا نار یوسی میں ہوئے ہیں اور جو کام آج سے ستر پچھتر سال پہلے جو دوسری حکومتیں تھی وہ نہیں کر سکیں وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے ہیں میں اس میں ایم این اے صاحب کو ضرور اپیشیٹ کروں گا کیونکہ ان کی محنت اور ان کی کوشش یہ کام ہوئے ہیں لیکن کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ ابھی بھی کام نہیں ہو سکیں میں سکسٹی فائف نیوز چینل کے ذریعے اپیل کروں گا کہ خاص کر کے جیسا کہ یو سی ٹونڈی ہے اس میں کافی کام ابھی رہتے ہیں یو سی ٹین ہے اس میں کافی کام رہتے ہیں یو سی نائن کی جپان روڈ کافی ٹوٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس پہ کام رہتے ہیں اور گیس لینڈ چراغوں میں ابھی تک نہیں پڑی ہے کافی عبادی کے اندر اور اسی طرح مختلف میں نہیں پڑی ہے اس میں گورنمنٹ کو چاہیے امینے کو چاہیے تاکہ جو کام رہ سکیں وہ اس اپنے ٹرنوٹ میں پورے کریں تاکہ پی ٹی آئی کا جو عمران خان کا ویجن ہے وہ تب بھی کمپلیٹ ہوگا کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں تو سر میں زیادہ آپ سے ٹائم ہی لوں گا میرے دو سے تین سوال ہو رہے ہیں حکومت کا کریک ڈاؤن ہے قبضہ گروپوں کے حلاف اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے زبردست قسم کا عمران خان نے یہ ایک دام اٹھایا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی جو ایک نہرہ تھا یا جو ہم لے کے آئے تھے اس کے پیچھے یہی تھا کہ ہم اقتصاب کریں گے ہم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے ہم ڈاکوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کی چیخیں نکلیں گی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں آج قبضہ مافیا کے اوپر آتھ ڈالا جا رہا ہے ان کو بند سلاح کیا جا رہا ہے اور میں مبرک بات دیتا ہوں پرائیم منسٹر عمران خان کو کہ انہوں نے یہ اقدام اٹھا کر یہ ثبت کر دیا کہ واقعی وہ جو باتیں انہوں نے کہی تھی اس پہ عمل ہو رہا ہے سر ایک سوال کے جو ہر زبان پہ عام ہے عام اندہباد کے اندر آپ نے کھل کر پاکستان تحریک انصاف این اے فیفٹی ٹو میں این اے فیفٹی ٹو میں راجہ خورم نواز صاحب کا ساتھ دیا اور بہت ساری جلسوں میں آپ نے کہا بھی کہ کی راہیں کیوں جدا ہیں جی راجہ خورم نواز صاحب ایم اے نے اور چرمین سٹینڈنگ کمیٹی بھی ہیں ہماری رہیں جدا نہیں ہیں یہی پی ٹی آئی ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں ہم بھی پی ٹی آئی کے ہیں اور مجھے اہم ذمہواری جو مجھے دی گئی ہے ڈیپٹی سیکٹری جنرل پاکستان طریقہ انصاف اسلام آباد ریجن وہ بھی پی ٹی آئی نہیں دی ہے اور تنظیم جو ہوتی ہے وہ ایک ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے اس طرح پھر ہم مل کر کام کر رہے ہیں راجہ خورم نواز صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے ووٹیں لے کے آئے ہیں انہوں نے وہ کام کروا رہے ہیں ترکیاتی کام کروا رہے ہیں اور میں صیف اللہ نیازی صاحب نے مجھے سیلیکٹ کی ہے ڈیپٹی جنرل سیکٹری پاکستان طریقہ انصاف میں تنظیم کے لیے مضبوطی کے لیے کام کر رہا ہوں تاکہ جو پرانے ورکر ہیں پیٹی آئی کے جنہوں نے قربانیاں دی ان کو میں کوئی کسی عددار بناوں کسی سسٹم میں لے کے آؤں اور اس میں کافی کمیاب ہوں میں آج این اے ففٹی ٹو کی تمام تنظیم سولہ یوسیوں میں کمپلیٹ ہو چکی ہیں جس میں صدر سے لے کے اڈیشنر جنرل سیکٹری داکھ تمام بندے ہم نے بنائے عددار بنائے اور اس کے علاوہ بلاک کوڈ لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ہر گلی ملے میں پیٹی آئی کا عددار مجود ہو راجہ صاحب سے آپ کے ساتھ کچھ شہین ٹاؤن کے حوالے سے کوئی اختلفات نہیں ہے کوئی تھوڑے بود کو زیادہ عوامی سوال پوچھ رہی ہے نہیں کوئی اختلفات نہیں ہے راجہ صاحب سے ہمارا کوئی اختلفات نہیں ہے راجہ صاحب ہمارے بھائی ہیں راجہ صاحب کو ہم نہیں بنایا ہے راجہ صاحب کے ساتھ ہمارا یہ کچھ لوگ اخویں پھلا رہے ہیں اور میں تردید کرتا ہوں راجہ خورم نواز صاحب ایک ام این اے اور چرمین سٹینڈنگ کمیٹی کے ہیں پیٹی آئی کے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں ہم پیٹی آئی کے ساتھ ہیں امران خان کے ساتھ ہیں جس طرح راجہ خورم نواز امران خان کے سپائی ہیں اسی طرح میں راجہ حرون بھی امران خان کا سپائی ہوں پی ٹی آئی کا ہوں وہ ایم این اے اور میں تنظیم کا عصہ ہوں سر ایک پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ آپ اس سماج کی خدمت کریں آخر میں کیا ایک پیغام دے گئے نوجوانوں کو جو بہت سارے اس طریقے انصاف کی حکومت کو لے کی آئے اور بہت سارے ان کی آنکھوں میں ایسے سنیرے خواب تھے جو کہ پورے ہونے کو ہیں اور وہ آگے ان کو کیا کرنا چاہیے کیسے انہیں اپنا مستقبل سوارنا چاہیے جی ہماری گورنمنٹ آئی کافی سارے مشکلات تھی ہمارے لیے کافی سارے مسئلے مسائل تھے جو پچھلی گورنمنٹ انہیں کیے کرزے کے دلدل میں ہمیں دبا دیا گیا اور پھر کمیاب نوجوان پر رام امران خان صاحب نے جو دیا اس کے اوپر ایمبلیمنٹ ہوا نوجوانوں کو کرزے بھی ملے اور بیچ میں جو یہ کرونا کی وبا آگی اس کے کافی ڈسٹرابنگ ہوئی اور انشاءاللہ ابھی پھر ایک نئے سرے سے سیٹ اپ شروع ہو رہا ہے اور نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب جو امران خان کی جو سوچ ہے جو ایمبلیمنٹ وہ کر رہے ہیں جس طرح کمیاب نوجوان کو دوبارہ فعال کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو ایک سسٹم میں لے کے آئیں گے تاکہ وہ کربار کر سکیں انشاءاللہ بہت جلدی دوبارہ وہ سیٹ اپ وہ پلاننگ دوبارہ شروع ہو جائے گی سر بہت بہت شکریہ آپ نے تمام دور مصرفیات سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا جی ناظرین یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے ڈیپٹی جنرل سیکٹری اسلامبہ ریجنل سے راجبوند حارون صاحب اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت ہوں گا اسلامباد سے